اسلام علیکم رات کے آج پجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے قبرنامی کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور علی جنت پہلے اہم خبروں کا خلاصہ غیر ضروری اور پرتائیش اشیاء کی درامت پر پابندی کے فیصلے کا آج سے پہر اسلام آباد میں اعلان کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ ان اقدامات کا بنیادی مقصد ملکی مقامی سنت کو فروغ دینا ہے وزیر اعظم نے پاکستان کی جانب سے کیے گئے ایٹمی دھماکوں کو چوبیس برس مکمل ہونے کے موقع پر آج سے دس روزہ تقریبات منانے کا فیصلہ کیا ہے خزانے کی وزیر مملکت نے یقین دلایا ہے کہ حکومت ملک میں ٹیلی مواصلات کے شعبے کی توصیح کے لیے تمام ممکنہ تعبون کرے گی وزیر منصوب بندی اور ترقی نے معاشرے میں بردارس کو فروغ دینے کے لیے باتچیت پر زور دیا ہے قطر نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مستحقم بنائے گا مصری بحریہ کے کمانڈر نے خطے میں بحری امنہ اور سلامتی کے لیے پاک بحریہ کی کوششوں کو سراہا ہے بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ایک عدالت نے آج جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے چیئرمن یاسین ملک کو ایک جھوٹے مقدمے میں مجرم قرار دے دیا اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کل واشنگٹن روانہ ہو رہے ہیں جہاں وہ امریکی انتظامیاں سے ملاقاتیں کریں گے خلیج تامون کانسل نے یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ کے مختلف شعبوں میں خلیج تامون کانسل اور یورپی یونین کی تزویراتی شراکتداری کے بارے میں اعلان کا خیر مقدم کیا ہے اور آئیم ایف کے سربراہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں خوراک کے بہران سے نمٹشنے کے لیے فوری اخدامات کیے جائیں اور اب خبروں کی تفصیل جانتے ہیں سمینہ وقار سے حکومت نے مہنگائی پر قابو پانے غیر ملکی ذر مبادلہ کے ذخائر مستحقم کرنے معیشت کو مضبوط بنانے اور درامدات پر ملکی انحصار کم کرنے کے لیے پورتائیش اور غیر ضروری اشیاء کی درامدات پر پابندی آیت کر دی ہے اس بات کا اعلان وزیر تلات و نشریات مریم اورنگزیب نے آج شام اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تمام غیر ضروری لوجری آئیٹمز کو بین کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر فود آئیٹمز ہیں اس کے اندر قزینو ارائش کی تمام چیزیں موجود ہیں اس کے اندر تمام امپورٹٹ گاڑیاں بین کر دی گئی ہیں ایک امرجنسی سچویشن ہے ملک کے اندر اور اس وقت پاکستانیوں کو قربانی دینی پڑے گی ایک اکنومک پلان کے تحت یہ تمام چیزیں بین کرنے کے ساتھ جو اس کا امپیکٹ ہے وہ چھے بلین ڈالر سالانہ امپیکٹ ہے وزیر تلات نے کہا کہ ان اقدامات کا بنیادی مقصد درامدات پر انحصار کم کرنا اور مقامی سنت کو فروغ دینے کے لیے برامدات پر مبنی پولیسی متعارف کرانا ہے انہوں نے کہا کہ مقامی سنتکاروں کی حوصلہ افضائی کے لیے ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکیں وزیر تلات نے کہا کہ وزیر آزم شہباز شریف عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے انتھک کوششیں کر رہے ہیں مریم اورنگزیب نے کہا کہ وہ لوگ حکومت کی چار ہفتے کی کارکردگی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں انہیں اس حرکت پر شرم آنی چاہیے دوہزار اٹھارہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تو اس وقت ایک سو پندرہ پہ ڈالر تھا آج ڈالر ون ایٹی نائن پہ نواز شریف کی وہ واحد حکومت تھی پاکستان کی تاریخ میں جس نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو دوہزار پندرہ میں مکمل کیا جو معاشی اور اقتصادی پولیسیز تھیں ان کو انڈیپینڈنٹلی امپاور کرنے کے لیے ملک کے اندر پہلی دفعہ متعارف کرا کر دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کو انرجنگ مارکٹس کے اندر شامل کیا مریم اور انگزیب نے کہا کہ پچھلی حکومت نے پاکستان کی معیشت کو مفلوش کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات پر رقم مختص کیے بغیر سبسیڈی دی وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت میں توانائی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بھی اختامات کر رہی ہے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مریم اور انگزیب نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ دو دنوں میں قوم سے خطاب کریں گے اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی انتخابات کے لیے حتمی تاریخ نہیں دے سکتا اور یہ کام حکومت اپنے اتحادیوں کی مشابرت سے کرے گی وزیر نے کہا کہ جو بھی خونی مارچ کے بارے میں بات کر رہا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ قانون ایسے اناثر کماپ نہیں کرے گا وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پرتائیو شہشیہ کی درامت پر پامندی آئید کرنے کے فیصلے سے ملک کے قیمتی ذریعہ مبادلہ کی بچت ہوگی آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم سادگی اپنائیں گے اور امیر طفقے کو اس سلسلے میں آگے آنا چاہیے تاکہ غریب طبقات کو یہ بوجھ برداشت نہ کرنا پڑے جو تحریک انصاف کی سابق حکومت ان پر ڈال کر گئی ہے بچھلی کے وزیر خورم دستگیر خان نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے لیے انتھک کوششیں کر رہی ہے پیٹرولیوم کے وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک کے ہمراہ آج شام اسلامباد میں ذرائع بلاگ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم کوئلے کی قیمتوں میں تیس فیصد اضافے کی وجہ سے دو گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ کرنے پر مجبور ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کو تحریک انصاف کی سابق حکومت کی بڑے پیمانے پر بد انتظامی کی وجہ سے اس رتحال کا سامنا ہے جس نے آئی پی پیس کو ادایگیاں نہیں کی اور خاطر کا مقدار میں کوئلے کا انتظام نہیں کیا وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم نے ابھی تک لنگ کے چار اور فننس آئل کے پانچ اضافی جہازوں کا انتظام کیا ہے تاکہ ملک میں اندھن کی کمی کو پورا کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ حویلی بہادر شاہ آر لنگ بجلی گھر ضروری مرمت کے کام کی وجہ سے بند ہے اور جلد ہی اس سے بجلی کی پیداوار کا آگاز ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ تکنی کی نقص دور کرنے کے بعد کوئلے سے چلنے والے ایک اور بجلی گھر کو بھی فال کیا جا رہا ہے جس سے سسٹم میں اضافی بجلی شامل ہوگی اور ملک میں بجلی کے فراہمی کے صورتحال میں بہتری آئے گی وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت عوام کو سستی بجلی کے فراہمی کے لیے فننس آئل اور آر لنگ کے مزید جہاز خریدے گی اس موقع پر ڈوکٹر مصدق ملک نے کہا کہ گزشتہ حکومت ملکی ضروریات کے مطابق گیس اور دیگر اندھن کا انتظام کرنے میں ناکام رہی جس کے باعث قام کو آج لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی طرف سے 28 مای 1998 کو کیے گئے ایٹمی دھماکوں کے 24 سال مکمل ہونے کی موقع پر دس روزہ تقریبات منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے آج ایک بیان میں تلات و نشریات کی وزیر مریم اور انگزیب نے کہا کہ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ یوم تکبیر کو قومی جذبے کے ساتھ اسی طرز سے منایا جانا چاہیے جس طرح پاکستان کے قیام کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر ڈائمنڈ جبلی تقریبات منائی جا رہی ہیں وزیر اعظم نے وفاق چاروں صوبوں آزاد جمہو کشمیر اور گلگت بلتستان کو ہدایت کی ہے کہ وہ مشترکہ طور پر ان تقریبات کا انعقاد کریں نہ جھکیں گے وزیر اطلاعات نے کہا کہ یہ تاریخی دن تھا جب پیرونی قوتوں کے دباؤ اور دھمکیوں کے باوجود قومی قیادت نے ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کا فیصلہ کیا اور قوم کا سر فخر سے بلند کیا مریم اور انگزیب نے کہا کہ وزیر اعظم نے تمام سیاسی جماعتوں وکلہ ڈاکٹروں ذرائع ابلاخ کارکنوں اور سیول سوسائیٹی کی تنظیموں سمیت معاشرے کے تمام طبقات سے اپیل کی ہے کہ اس دن کو قومی جوش و جذبے سے منایا جائے انہوں نے کہا کہ یہ دن غیر متزلزل اتحاد اور یکجہتی کا دن ہے اور اس دن پاکستان کو اتحاد کی ضرورت تھی یہ دن تقاضی کرتا ہے کہ اسے اسی انداز میں منایا جائے قومی اسیملی کا اجلاس کل صبح ساڑھے دس بجے ہوگا نیجی کاروائی کے علاوہ قومی اور بینال اقوامی اہمیت کے امور پر بحث کی جائے گی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں وفاقی وزیری منصوب اندیو ترقی اصلاحات احسن اقبال نے جدید اور متحرک قوم بننے کے لیے معاشرے میں برداشت کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے آج اسلامباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے علماء دانشوروں اور سیاسی قیالت پر زور دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں پاکستان کے اندر اور عالم اسلام میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت ہمارے لیے ایک اپنی بقا کا خطرہ بن چکی ہے لیڈرشپ جس سوسائٹی میں جتنی ڈسپرسٹ ہوتی ہے اتنا وہ معاشرہ توانہ ہوتا ہے وہ تنگ نظر قیادت ہوتی ہے جو معاشرے کے تضادات کو اپنے مفادات کے لیے معاشرے کے اندر پولرائزیشن پیدا کرتے ہیں اور جب کسی معاشرے میں پولرائزیشن پیدا ہوتی ہے تو وہ معاشرہ پھر اندرونی شکست و ریخت کی طرف گامزن ہو جاتا ہے سمندر پار پاکستانی اور انسانی وسائل کی ترقی کے وفاقی وزیر ساجد حسین توری نے کہا ہے کہ سمندر پار پاکستانی ملکہ قابل قدر اساسہ ہیں اور ان کی بہبوت کے لیے تمام ممکنہ اخدامات کیے جائیں گے وہ نادرہ کے چیئرمن محمد تارک ملک سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی ملاقات میں وفاقی وزیر نے برون ملک مقیم پاکستانیوں کو نادرہ کی خدمات تک رسائی میں درپیش مسائل اور مشکلات کا ذکر کیا قطر کے صفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن الثانی نے آج اسلام آباد میں وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ سے ملاقات کی انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور اور دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلائی خیال کیا وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان اور قطر کے درمیان برادرانہ تعلقات کی بنیاد باہمی اعتماد اور اسلامی بھائی چارے پر ہے جسے تجارت اور سیاست سیاحت کو فروغ دینے کے لیے مزید توسید دینے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان قطر کے ساتھ تبانائی کی شعبے میں تعاون کو توسید دینے کا خواہش مند ہے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر مفتی عبدالشکور نے کہا ہے کہ حج ایک مذہبی فریضہ ہے اور حکومت حج کے دوران آزمین کی سہولت کے لیے تمام کوششیں بروے کار لائے گی وہ حج ارگنائزیشن اسوسییشن آف پاکستان کی ایک وفت سے باتے کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی وفاقی وزیر نے وفت کو بتایا کہ آزمین کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے پاک بحریہ کے سربراہ محمد عمجد خان نیازی نے اپنے مصر کے سرکاری دارے کے ماکے پر مصر کے نیول کمانڈر اور دوسرے فاجی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں مزبان ملک کے حکام نے خطے میں بحری امن اور اسلامتی کے لیے پاک بحریہ کی کوششوں کو سرہا پنجاب کے وزیر اعلی حمزہ شہواز نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیمن ملک میں افرا تفریح اور انتشار کی سیاست کر رہے ہیں آج لاہور میں نیوز کانفرنس میں انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ پچھلی حکومت نے ملک میں قلت کے باوجود گندم برامت کی مزید تفصیلات ہماری لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے زیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہواز نے آج لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ عوام کے خدمت کے مشن کو ہر صورت جاری رکھیں گے میں ان خاردار تاروں کو عبور کر کر اپنے صوبے کی عوام کے دکھ درد میں ان کے ساتھ شامل ہوں گا اللہ کے حضر سے کوئی طاقت مجھے اپنی عوام کے دکھ درد اور ان کے مسائل حل کرنے سے نہیں روک سکتے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ پچھلی حکومت نے ملک میں گندم کی قلت کے باوجود گندم برامت کی انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک میں افراد افری اور انتشار کے سیاست کر رہے ہیں آج شمالی وزیرستان کے علاقے مکین میں ایک فوجی کافلے پر حملے میں ایک فوجی شہید ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق دیشتگردوں کا مکمل صفایہ کرنے کے لیے علاقے کو کلیر کیا جا رہا ہے ادھر زلہ شمالی وزیرستان کے علاقے میرالی میں سیکیورٹی فورسز کی قفیہ اطلاع پر کاروائی میں فائرنگ کے تبادلے میں ایک دیشتگرد مارا گیا دیشتگردوں کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ بارود برامت کر لیے گئے ملک دیشتگرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف تقریبی کاروائیوں میں ملوث تھا فرنٹیئر کور بلوچستان پیرکو اور اس سے ملکہ علاقوں میں متاثرین حیزہ کی مدد کے لیے امدادی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق اب تک ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف نے تین ہزار تریسٹھ افراد کو طبی معاملت فراہم کی جبکہ حیزے کے نو سو اکیس مریضوں کا علاج کیا گیا اور دیگر امراض میں مبتلہ متعدد افراد کا علاج کیا گیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار افراد کے لیبورٹری ٹیسٹ کیے گئے جبکہ مقامی افراد کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی جاری ہے ایف سی بلوچستان پانی کے زخائر کی تلاش نئے وارٹر پامپ اور ٹیوب ویل لگانے میں سیول انتظامیاں کی مدد کر رہا ہے شہرہوں کے قومی ادارین مواصلات کے وزیر اسد محمود کی ہدایات پر حسن آباد کے مقام پر شہرہ خوراکرم پر متوادل راستہ تیار کر لیا ہے اس شہرہ سے چالیس ٹن تک وزن کی بہ آسانی ترسل کی جا سکتی ہے راستے پر آرزی پل جلد تعمیر کیا جائے گا این ایچے کے مطابق شہمن محمد خورم آغار ممتاز آہے ڈاکٹر محمد اقبال کی زیر نگرانی مستقل موالک پل کی تعمیر کام تیزی سے جاری ہے حسن آباد پل گلیشر پھٹنے سے منحدم ہو گیا تھا ہنزہ میں نیشنل ہائیوے آثورٹی نے حسن آباد نالے پر آرزی پل کی تنصیب کا کام مکمل کر لیا ہے مزیل تفصیلات جانتے ہیں ہمارے گلگر کے نمائندے شیر محمد سے محکمہ ایک قومی شہرات نے حسن آباد ہنزہ نالہ پر سٹیل کا پل نصب کر کے اسے آج سپیر سے ہلکی ٹریفک کے لیے کھول دیا ہے شہرہ کرکرم پر واقع آرزی سی پل شش پر گلیشر جیل فٹنے سے سیلابی ریلے میں بہ گیا تھا جنرل منیجر محکمہ قومی شہرات گلگت بلدستان محبوب فلکھان نے کہا کہ شہرہ کرکرم پر اختپل کی تعمیر کے لیے ڈیزائن تیار کی گئی ہے اور فرنٹیر ورکس آرگنائزیشن کے ذریعے سے اس منصوبے پر عمل درامت کرائے جائے گا اور یہ آئندہ چھے سے آٹھ ماہ کے مدت میں مکمل ہوگا محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ آنے والے دنوں کے دوران گرمی کی لہر میں کمی کا امکان ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے آج جاری کی گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مغربی ہواوں کا سلسلہ آج رات ملک بالائی علاقوں میں داخل ہونے کی توقع ہے جو منگل تک موجود رہے گا جس کے نتیجے میں اسلام آباد راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں گرد آلود ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس حرصے کے دوران ملک زیادہ ترحصوں میں درجہ حرارت میں بھی کمی کا امکان ہے پنجاب اور سندھ کو بدستور گرمی کی شدید لہر کا سامنا ہے تفصیلات ہمارے مختلف شہروں کے نمائندگان سے سب سے پہلے سنتے ہیں لاہور سے شازیہ مشتاق کی یہ ریپورٹ داکٹر مریم وابڈا ہسپٹل نے کہا کہ پاکستان اس وقت ہیٹ ویو سے گزر رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیس کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہیٹ ویو کی خطرناک لہر سے بچنے کے لیے ہمیں اہم اقدامات کرنے چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو ہیٹ سٹروک ہو چکا ہو تو فوری طور پر یہ اقدامات کریں ہیٹ سٹروک ہو چکا ہے اگر انکانشیس پیشنٹ ہے تو اس کو فوری طور پر ری ہائیڈریٹ کیا جائے اب سنتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندہ محمد وقاس کی یہ ریپورٹ حکومت حسن اور محکمہ صحت کی ہدایت پر صوبے کے عوام کو موجودہ ہیٹ ویو سے نمٹنے کے لیے ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے ظلہ انتظامیہ شہری اداروں اور انجیوز کی جانب سے صوبے بھر میں طبی اور پینے کے پانی کی فراہمی کے کیمپ لگائے گئے ہیں شہر میں شدید گرمی کی لہر کی پیش نظر لوگوں کو ہیٹ سٹروک سے بجانے کے لیے ڈپٹی کمیشنر جنوبی کے دفتر ایمیجنہ روڈ پر ریلیف کیمپ بھی لگایا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر جنوبی کیپٹن ریٹائٹ عبدالسطار ایسانی نے کہا ہے کہ اس ریلیف کیمپ سے نہ صرف ظلہ جنوبی بلکہ پورے شہر کے لوگ مستفید ہو سکیں گے انہوں نے کہا کہ یہ ریلیف کیمپ ہیٹ ویف کے دوران یومیا بنیاد پر لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کا اپنا فرض عطا کرتا رہے گا ریلیف کیمپ کے پہلے روز آٹھ ہزار سے زائد افراد کو ٹھنڈے پانی کی بوتلے اور جوز کے کین فراہم کیے گئے ڈیرہ خازی خان کی انتظامیہ نے راجنپور اور ڈی جی خان ازلا میں خوشک سالی سے متاثرہ علاقوں میں پانی کی تقسیم کے مراکز قائم کیے ہیں کمیشنر ڈی جی خان لیاقت علی چٹھا نے ریلیف کیمپوں کی دورے کے موقع پر صحافیوں کو بتایا کہ پانی کے غلط کے پیش نظر دو سو وارٹر ٹینک پہنچا دیے گئے ہیں اور ٹیوب ویل پوری گنجائے سے چلائے جا رہے ہیں ڈی جی خان کے اسی دیہاتوں میں خوشک سالی کی اطلاع ملی ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے ناشر کی جا رہی ہیں بدنامے زمانہ بھاتی تحقیقاتی دارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ایک عدالت نے کشمری حریت رہانماؤں کے خلاف سیاسی انتقام کی تازہ کارروائی میں غیر قانونی طور پر نظر بن جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے چہمین محمد یاسین ملک کو ان کے خلاف درش ایک جھوٹے مقدمے میں آج بازفتہ طور پر مجرم قرار دیا ہے این آئی اے عدالت کے خوشی جج پروین سنگھ نے تحقیقاتی ایجنسی کے حکام کو یاسین ملک کی مالی صورتحال کا جائزہ لینے کی ہدایت کی تاکہ جرمانے کے رقم کا تعیون کیا جا سکے ادھر میر وائز مولوی محمد فاروق آجا ادھرگانی ٹلون اور شہدہ حوال کے موقع پر اکیس مئی بروس ہفتہ مکمل ہرطال کی جائے گی اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹی جنرل حسین ابراہیم تاہا کل سے واشنگٹن کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ وزیر خارجہ انتونی بلینکن اور دیگر امریکی حکام سے ملاقاتیں کریں گے سیکرٹی جنرل امریکی مہت میں خارجہ کے حکام سے سیاسی امور انصداد دہشتگردی انتہا پسندی اسلام مخالف پروپیگنڈے کے خاتمے انسانی حقوق موسمیاتی تبدیلی صحت خواتین کو با اختیار بنانے سمیت مختلف امور پر تبادلہی خیال کریں گے قلیج تامن کانسل نے مختلف شعبوں خصوصاً آمن اور ترقیم تذویراتی شراکتداری کے لیے یورپی یونین کے آلہ نمائندوں کے اعلان کا خرم اقدم کیا ہے ایک بیان میں سیکریٹری جنرل ڈاکٹر نائف الویراف نے یورپی یونین کے خارجہ امور اور سیکریٹری پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کی قلیج کے ساتھ تذویراتی شراکتداری کے حوالے سے یورپی پارلیمنٹ اور یورپی کمیشن کے لیے مشترکہ ایکشن پیپر کا اختیار دینے کے اعلان کا خرم اقدم کیا عالمی مالیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ روس یوکرین جنگ سے خوراک کی قلت پیدا ہو گئی ہے اور قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے ادارے نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کم اور ارض درمیانی آمدن والے ممالک میں تشدد کو روکنے کے لیے فوری اختامات کرے امریکہ نے تین ماہ بعد یوکرین میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول دیا ہے امریکی وزر خارجہ انٹرنیو بلنکن نے ایک بیان میں کہا کہ واشنگٹن یوکرین کی حکومت اور عوام کی حمایت جاری رکھے گا کیونکہ انہوں نے روسی جہاریت کے خلاف اپنے ملک کا دفاع کیا روس نے کہا ہے کہ اگر یوکرین مذاکرات کی میز پر آنا چاہے تو وہ اس کا مصبت جواب دے گا ایک بیان میں روس کے دائے وزر خارجہ نے کہا کہ مذاکراتی عمل میں روس نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جبکہ یوکرین نے اس معاملے کو التوا میں ڈال رکھا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کے خبریں پاکستان اور سر لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان ٹی ٹوان ٹی بنالا قومی سیریز منگل سے کراچی کے ساؤتھ اینڈ کلپ میں شروع ہوگی سیریز کے تمام میچز اسی ماہ اسی جگہ بلترطیب چوبیس چوبیس اور اٹھائیس ماہ کو کھیلے جائیں گے کشمیر پریمیر لیگ کے ڈائریکٹر کرکٹ آپریشن راشد لطیف نے امید ظاہر کی ہے کہ دوسری کپیل میں مقامی کھیلاریوں کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا بہترین ماقع ملے گا وہ آزاد جمہو کشمیر کے درل حکومت کے ایک روزہ دورے پر ہیں جہاں انہوں نے مظافر آباد کرکٹ سٹیڈیم میں دوسری لیگ کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا دوسری کپیل اس سال یکم اگس سے چودہ اگس تک ہوگی قومی ہاکی کے ٹیم مینجر اولمپین خاجہ محمد جنید نے کہا ہے کہ ایشیا کپ کا بنیادی مقصد آئندہ برس ہونے والے عالمی کپ میں حصہ لینے کے لیے کوالیفائی کرنا ہے آٹھ ٹیموں پر مشتمل بینر بریازمی ہاکی مقابلے جلیرہ بانگ میں کریانو سپورٹس کمپلیکس سنٹرل جکارتا میں ہوں گے پول اے میں پاکستان بھارت جاپان اور میزبان انڈرنیشیا شامل ہیں پاکستان اور بھارت نے تین تین مطبع ایشیا کپ جیتا ہے خیبر پختنہا کی کھیلوں کی نظامت کے زیر احتوام خیبر پختنہا کی روایتی گیمز کی حوالے سے رکی مروت میں ایک بازابتہ آغاز کیا گیا اور سابدیک کراکا کھلاڑی حقدار خان اس موقع پر مہمان خوصی تھی جنہوں نے گیمز کا باقاعدہ آغاز کیا انتالیسوان سی اے ایس خیبر پختنہا نیشنل رینکنگ ٹینس ٹورنمنٹ دو ہزار بائیس کل سے اسلامباد میں پاکستان ٹینس فیڈریشن کامپلیکس میں شروع ہوگا منس سنگل منس ڈبل بوائز ایٹین انڈر ڈنگلز اور بوائز این گلز ٹوالو اور انڈر ڈنگلز اور فورٹی فائی پلس کے مختلف کٹیگریز میں ایک سو پچیس کھلاڑی حصہ لیں گے پاکستانی والیبال فیڈریشن نے کہا ہے کہ تیس والیبال کھلاڑی اگلے بینلہ قومی مقابلوں کی تیاری کے لیے پی او ایف واہ کے تربیدی کیمپ میں جمع ہوئے ہیں اور سنی رفعات کی قومی والیبال ٹیم چائنیز تھائی پی میں روان برس سات سے چودہ آگست کو ہونے والے ای بی سی کپ میں شرکت کریں گے اور پاکستان کا دس رکنی دستہ تہران میں برلہ قومی تھائی کانڈو تربیدی کیمپ میں شرکت کے لیے ایران روانہ ہو گیا ہے اور بدھ اٹھارہ ماہ سے شروع ہونے والا کپ اگلے ماہ کی چھے تاریخ تک جاری رہے گا پاکستانی سکوارڈ میں ہڈ کوچ کریاؤکی یوسف کرائی اور اسسسٹن کوچ شہزاد محمد عاصف اتھلیٹ شہزے بھارون خان محمد اخبال حمزہ عمر سعید ابو بکر رشمان ارسلان ارشد خاتون اتھلیٹ زویا سابر اور خاتون کوچ ناجیہ رسول شامل ہیں کھیل کا حوال آپ نے جانا اور اب شامل کرتے ہیں تجارتی خبریں ٹیلین اور گروپ نے پاکستان کی مستقبل کی ڈجیٹل ترقی اور مواصلات کے شعبے میں نئے مواقع کی تلاش میں کردار ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اس عظم کا اظہار ایشیا ٹیلین اور گروپ کے سربراہ کی جانب سے کیا گیا جنہوں نے آج اسلام آباد میں خزانہ اور محصولات کی وزیر مملکت ڈاکٹر آئیشہ غوث باشا سے ملاقات کی ٹیلین اور کی ٹیم نے وزیر مملکت کو اپنے مواصلات کے کاروبار کے وزن اور مشن کے بارے میں بتایا وزیر مملکت نے ٹیلین اور ٹیم کا خیر مکتم کیا اور پاکستان میں میاری خدمات کی فرامی اور ملکی خزانے میں اضافے کے لیے ان کی کوششوں کو سراہا سمیڈا پاکستان سنگل ونڈو کے بارے میں ایک روزہ تربیتی پروگرام کا انعقاد اس مہینے کی چوبیس تاریخ کو گجرات میں ہوگا یہ ٹریننگ نیشنل بزنس ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت چھوٹے اور درمیانے درجے کی کاروباری افراد کی تربیت کے لیے مناقض کی جا رہی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج بندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرڈ انڈکس 43 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکٹ کے اختتام پر 42,983 پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارت حجم 187 ملین سے زائد حصہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 278 ملین سے زائد حصہ لیندن ہوا تھا آج غنی گلوبل ہولڈنگ کمپنی کے سب سے زیادہ 15 ملین سے زائد حصہ کا کاروبار ہوا نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر کیمت خرید 96 روپے 92 پیسے اور کیمت فروغت 200 روپے 89 پیسے پاؤنڈ سٹرلنگ کیمت خرید 243 روپے 18 پیسے سعودی ریال کیمت خرید 52 روپے 29 پیسے کیمت فروغت 53 روپے 62 پیسے یو اے ای درم کیمت خرید 53 روپے 3 پیسے اور کیمت فروغت 54 روپے 71 پیسے جاپانی ین کیمت خرید ایک روپے 52 پیسے اور کیمت فروغت ایک روپے 56 پیسے آج کراچی میں دس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ اٹھارہ ہزار چھہ سو تیرہ روپے رہی اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں پشابر میوزیم 30,000 نادر ایشیا کے ساتھ دنیا بھر میں کندھارہ آٹھ کا واحد اجائب گھر ہے دنیا کے ماہرین اثار قدیمہ کی اور ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کی دلچسپی کا مرکز بن چکا ہے سیاہ اس اجائب گھر میں مغلیہ دور کے فن تعمیر فن مصوری قدیم ہتھیار اور برطانوی فوج اور تحریک آزادی کے مجاہدین کی تلواروں میں خصوصی دلچسپیت لیتے ہیں آرکیالوجی اور میوزیم ڈریکٹریٹ کی جانب سے شروع کیے گئے تعمیری کام کے مکمل ہونے کے بعد پشابر کا اجائب گھر اپنے تیس زار نادر نمونوں کے ساتھ دنیا بھر کے شائقین کی توجہ کا مرکز ہے جن میں بدمت مذہب کے لوگ فن تعمیر سے محبت کرنے والے افراد اور ماہرین اثار قدیمہ شامل ہیں پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس میں کل منیزہ حاشمی کی کتاب پینل میں شامل افراد میں افتخار عارف ڈاکٹر عارفہ سائیدہ زہرہ حارس خلیق ڈاکٹر یوسف خوشک منیزہ حاشمی شامل ہیں اور ایک بیان میں منیزہ حاشمی نے کہا کہ میں اب بھی محنت کر رہی ہوں مگر میں اس محنت کے باوجود کبھی بھی منظر عام پر نہیں رہی پاکستان نیشنل آرٹس کانسل نے فیملیز کی دلجسپی کے لیے ایک پتلی تماشا کا احتمام کیا ہے اے پی پی سے بات کرتے ہوئے پی این سی اے کے اتدار مسرور شاہ نے کہا کہ آرٹس کانسل کے طرف سے پیش کیے جانے والے ان میلوں میں لوگ رکس کہانی سنانا موضوعاتی تقاریر اور بچوں اور نوجوانوں کے لیے خاکے شامل ہیں مانو انیمیشن سٹوڈیو کی پیش کردہ اینیمیڈ فلم دی کلاس ورکر کو فرانس کی انیس سی انٹرنیشنل انیمیشن فیسٹیول ٹو تھاؤزن ٹونڈی ٹو میں عالمی سطح پر ورک ان پراغرس کٹیگری میں آٹھ بہترین فلموں میں شامل کیا گیا ہے ڈیریکٹر رشمان ریاض نے ایک بیان میں کہا کہ انیس سی ٹو تھاؤزن ٹونڈی ٹو میں پاکستان کی نمائندی کرنا کسی عزاز سے کم نہیں ہے فن کی دنیا سے خبریں آپ نے سنی اور اب جانتے ہیں کچھ احوال سائنس سے مطالق محققین نے کہا ہے کہ دماغ میں نیورونز کی طرح عمل کرنے والے چھوٹے نینو میگنیٹک استعمال کر کے مصنوعی ذہانت پیدا کرنا ممکن ہے ایمپیریل کالج لندن کے محققین کی ایک ٹیم کی جانب سے تیار کیے گئے نئے طریقے سے مصنوعی ذہانت کی طوانہ علاقت میں کمی آ سکتی ہے جو دنیا بھر میں اس وقت پر ساڑھے تین ماہ بعد دگنی ہو رہی ہے ایک نئی تحقیق کے مطابق کاہلے میں کمی لاکر صرف تین ماہ میں سوست طرز زندگی کے باعث لاحق ہونے والے امراض کے خطرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے روزانہ بیکار بیٹھے رہنے کے وقت میں ایک گھنٹہ کمی لاکر اور ہلکی بھلکی ورزش ہمیں کئی بیماریوں سے دور رکھ سکتی ہے اور یہاں کچھ موسم کا حوال گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خوشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا تاہم پٹھوار ریجن اسلامباد بالا ایک خبر پختنہا اور گلگت بلتستان کے چند ایک مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوئی محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے تاہم گلگت بلتستان بالا ایک خبر پختنہا کشمیر اسلامباد اور بالا پنجاب میں جھکر چلنے اور کہیں کہیں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج ملک کے چند بڑے شہروں کے زیادہ سے زیادہ درچہ حرارت یہ رہے اسلامباد اور پشاور چالیس ڈگری سنٹیگریڈ لاہور تین تاریس کراچی چھتیس کوئٹہ سینتیس گلگت اکتیس مزفر آباد سینتیس اور مری ستران ڈگری سنٹیگریڈ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر حکمت نے مہنگائی پر قابو پانے اگر ملکی ذرہ مبادلہ کے زخائر مستحکم کرنے میں شد کو مضبوط بنانے اور درامدات پر ملکی انحصار کم کرنے کے لیے غیر ضروری اور پورتائیش اشیاء کی درامدات پر پابندی آئیت کر دی ہے غیر ضروری اور پورتائیش اشیاء کی درامد پر پابندی کے فیصلے کا آج سے پہر اسلامباد میں اعلان کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ ان اقدامات کا بنیادی مقصد ملکی مقامی سنت کو فروغ دینا ہے وزیر اعظم نے پاکستان کے یعنیب سے کیے گئے ایٹمی دھماکوں کو چوبیس بارس مکمل ہونے کے موقع پر آج سے دس روزہ تقریبات بنانے کا فیصلہ کیا ہے خزانے کی وزیر مملکت نے یقین دلایا ہے کہ حکومت ملک میں ٹیلی مواصلات کے شعبے کی توصیح کے لیے تمام ممکنہ تابون کرے گی خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجنئر تھے محمد عویس میراج سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ مدیر ہوم ڈسک وسیم احمد مدیر فورن ڈسک نور حسین چاند مدیر کھیل کی خبریں کمل شمیم مدیر تجارتی سائنس اور فن کی خبریں آئیشہ افتخار کوارینیشن ایڈیٹر زفر اقبال مدیر اعلی غزنفر عزیز کھوکر نگران اعلی عبدالروف خان پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے افیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹرمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور علی جنت کو اجازت دیجئے اللہ نکھے پان